السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محرمان اور نحایت رحم کرنے والا ہے صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ سولہ جمادی اول نمبر ایک غزواء احد میں صحبہ اکرام کی بے مثال قربانی غزواء احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ نے جس والحانہ محبت وفاداری کا ظاہرہ کیا اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبہ سے مالا مال کرتا رہے گا جب مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھراؤ کر لیا تو فرمایا مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے زیاد بن سکین رضی اللہ عنہ چند انساریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک کے بعد دیگر ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا عبداللہ بن سیمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے اور اس کے وار کو اپنے کندے پر روک لیا حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ عنہ دھال بن کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کی پیٹ تیروں سے چھلنی ہو گئی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا دشمن کی ایک جماعت حملے کے لئے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا غرض صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانساری نے اپنی شکست فتح میں بدل دیا نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہاسے خوشبو نکل حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا میں اس ہاتھ سے کھاتی رہتی اور اس کو دیکھتی رہتی لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خزبو ختم نہیں ہوتی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تین لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کسی مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مغر اس کو پوری مزدوری نہیں دی خلاصہ مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بد اخلاقی سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم اینی آعوذ بکا من منکرات الاخلاقی والاعمالی والاحوال ترجمہ اے اللہ میں برے اخلاق برے اعمال بری خواہشات سے تیری پنہ چاہتا ہوں نمبر پانچ ایک احمد ملکی فضیلت خوشو و خضو سے نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز خوشو و خضو کے ساتھ پڑے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی نمبر چھے گنہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقینا بہت بڑا گناہ ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لو کتنے ہی باغ چشمے کھیتیاں اندھا مکان اور آرام کے سامان جن میں وہ مزہ لیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا پھر ان لوگوں پنات و آسمان رویا اور ناہی زمین اور ناہی ان کو محلت دی گئی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں احل ایمان اور قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچاس ہزار سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہیں وہ دن مومن کے لئے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا نمبر نو طبع نووی سے علاج قدو و دودی سے علاج حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے قدو تلاش کر کے کھا رہے تھے اسی روز سے میرے دل میں قدو کی رغبت پیدا ہو گئی فائدہ عطبہ نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں اور اگر بحی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو اندہ غزائت بخشتا ہے اگر مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لئے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخشتا ہے نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے فرمایا اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لئے چینل زمہ ملک کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ شکریہ